گر کی تیاری کے لیے گنہ کھے سے کاٹ کر اس کے چھلکے اتارنے کے بعد بیلنے پر لائے جاتا ہے اور اس کی روہ تیار کی جاتی ہے پھر اسے کینوں کے ذریعے بٹی پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر چھانے کے ذریعے روہ کی صفائی کی جاتی ہے اس کے بعد روہ کو بڑے کراہے میں ڈالا جاتا ہے اور اسے آگ پر خوب پکایا جاتا ہے اچھی طرح پکنے کے بعد جب اس کا سیرہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کے ایک برے برطن میں ڈال کر اچھی طرح ہلایا جاتا ہے تاکہ تھنڈا ہو جائے جب سیرہ تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہاتھوں سے اس کی دلیاں بنائی جاتی ہیں اور اسے کپڑے پر رکھتے ہیں تاکہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے اس طرح گوڑ تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گوڑ منڈیوں میں بیئی دیا جاتا ہے گوڑ کے خریدداروں کا کہنا ہے کہ گوڑ بہت اچھی چیز ہے ہم اسے چائے اور بیٹھے چاولوں میں استعمال کرتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اسے عزیز رکھتے داروں کو سوگات کے طور پر بیجا جاتا ہے اس میں کیمیکل نہیں ہوتا یہ سیٹھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کھانا کھانے کے بعد گوڑ کھانا حازمہ درست کرتا ہے موسیقی